اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بائی ریکویسٹ کے حوالے سے ساری اپنی کنفیوجنز دوس کر لیں گے اور میں آپ کو تین میتھرڈ بتاؤں گا جن سے آپ فائیور سے آرڈر لے سکتے ہیں جن میتھرڈ کو یوز کرتے ہیں آپ فائیور سے آرڈر لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہتے ہیں بائی ریکویسٹ میں کہ بائی ریکویسٹ اصل میں کیا چیز ہے بائی ریکویسٹ کو سمجھانے کے سمبل الفاظ میں سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایسے کروں گا کہ جو فائیور ہے وہ کلائنٹس کو دو آپشن دیتا ہے فیل آنسر ہائر کرنے کے لئے ایک میتھرڈ تو سمبل سا ہے کہ فائیور پر جائیں گے کلائنٹ جائے گا اور اس میں اس کو سرچنگ کرے گا فائیور پر سرچ کر کے اپنے مطلب کی گیگ اٹھائے گا اور اس کو آرڈر کر دے گا دوسرا میتھرڈ یہ ہے کہ کلائنٹ کو ابھی کنفیوجن ہو رہی ہے کہ مجھے کس ٹائپ کا بندہ چاہیے اور کلائنٹ کو پتا نہیں ہے مجھے کس ٹائپ اور کونسی سکرز چاہیے کونسی گگ چاہیے اور اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بہت سارے گگز اوپن کرے سب کو پڑے تو سمبل کلائنٹ کیا کرے گا کلائنٹ یہ کرے گا کہ ایک ریکویسٹ پر بلش کر دے گا فائیور پلیٹ فارم کے اوپر کیونکہ وہ بائر بن کے ریکویسٹ پر بلش کر رہا ہے وہ بائے کرنا چاہ رہا ہے کوچھ اس لئے ریکویسٹ پر بلش کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں بائے ریکویسٹ تو بائے ریکویسٹ نہیں ہے کہ کرائنٹ پر بلش کرتا ہے وہ بائے ریکویسٹ ہمیں ٹائم بائے ٹائم نظر آتی ہیں فریش اکاؤنٹ میں تو بہت کم نظر آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے کنفیشن دور کر دیتا ہوں آج ٹھیک ہے تو ان بائے ریکویسٹ کو ہم کیا کرتے ہیں جواب دیتے ہیں ان کا ریپلائے کرتے ہیں جو ہم اس کا روپلائی کرتا ہوں اس کو بولتے ہیں سیلرز آفر ہم کلائنٹ کو سیلرز آفر بولتے ہیں ٹھیک ہے یا سیلرز روپلائی بولتے ہیں یا بائر روپلائی بولتے ہیں یا سمپلی بڈ کرنا بولتے ہیں تو اس میں طریقے کا ریوت ہم اس کو بڈ کرتے ہیں اگر ہماری اچھی بڈ ہوتی ہے اور اس میں ہمارا اچھا اور ہم نے و Dean کرلائی ہوتی ہے جو اصل پروپلوم ہے اس کا سلویشن دیا ہوتا ہے اپنی ریکویسٹ کے اندر اپنی آفر کے اندر تو بائر ہمیں ہائر کر لیتا ہے اب ایک کوئیسٹن تو سب سے امپورٹن یہ ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے فریلانسر اور اتنی بڑے بڑے اکاؤنٹس والے فریلانسر موجود ہیں جو کہ ہزاروں اور سیبوں آرڈرز لے چکے ہیں پہلے کیا ہمیں اس طرح کا کوئی مل سکتا ہے کہ اتنے سب لوگوں میں چانس مل سکتا ہے کہ سب لوگوں کو چھوڑ کے جو بائر ہے وہ ہمیں ہائر کرے گا اور ہمیں آرڈر دے گا ہمیں پروجیکٹ دے گا تو میرے دوست فائیور کی اس میں بہت اچھی پولیسی یہ ہے کہ فائیور جو بائر ریکویسٹ آپ کو شو کروائے گا وہ بائر ریکویسٹ آپ کے لیول کے ہی اکاؤنٹس کو شو کروائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے بلکل فریش لیول کا تو جو ریکویسٹ آپ کو شو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ کیا نام ہے اپنا جو بائر ریکویسٹ ہے وہ سارے فریشرز کو شو ہو رہی ہے اگر آپ کا لیول ون کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کو ریکویسٹ شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سارے وہ ریکویسٹ ہے سارے لیول ون اور لیول ڈو ون کو شو ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ کو آپ کے لیول کی ریکویسٹ شو کی جاتی ہے آپ کا کمپیٹیشن بھی آپ کے لیول والوں سے ہوتا ہے جن کے دو سو آرڈر ہو چکے ہیں جن کے تین سو آرڈر ہو چکے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کمپیٹیشن نہیں ہوتا صحیح ہے تو اس طرح سے اگر آپ زیادہ اچھا پرفارم کریں گے آپ کا کمپیٹیشن بھی فریش لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کو اس میں آرڈر ملے کے جانسے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بائی ریکیشٹیں نظر کس ٹائم آتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بائی ریکیشٹیں نظر آتی ہیں شام کے ٹائم رات کے ٹائم ایک بارہ سے دو تین وجہ تار صحیح ہے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے میں کسی کو جھٹلاتا نہیں ہوں کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن میرے دو بہت سارے بائی ریکیشٹیں اثر کے ٹائم بھی نظر آتی ہیں اکثر بائی ریکیشٹیں میکنے پرسنل ایکسپیرینس میں دوستوں کو دیکھا ہے میں اپنے میرے سٹودنس ہیں ٹھیک ہے ان کو دن گیارہ بے جی بھی نظر آتی ہیں کسی کو اثر کے ٹائم بھی نظر آتی ہیں اور دن میں دو بار بائی ریکیشٹیں نظر آتی ہیں ہمیشہ میں نے بہت زیادہ observe کی ہے ایک بار میرے اپنا جب اکاؤنٹ فریش تھا میں بائی ریکیشٹیں بہت زیادہ سین کرتا تھا ابھی بھی بہت زیادہ سین کرتا ہوں بائی ریکیشٹیں جب بھی موقع ملے تو مجھے ایک اثر کے ٹائم نظر آتی تھی اور ایک رات کو میڈ نائٹ میں نظر آتی تھی ٹھیک ہے میڈ نائٹ میں بائی ریکیشٹیں زیادہ نظر آنے کے چانس اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جب ہماری یہاں پہ رات ہوتی ہے تو شرح میں دن ہوتا ہے فایر پر زیادہ کلائنٹ ہیں تو وہاں پہ دن ہوتا ہے وہ اپنے دن کے ٹائم میں بیٹھ کر ظاہر ہے دن کے دس یارہ بجے بیٹھ کر وہ بائی ریکیشٹ سینٹ کریں گے اور آپ کیونکہ یہاں پہ رات ہو گی ہوگی پھر وہ آپ کو نظر آئی اور رات کے والی بائی ریکیشٹ میں کیونکہ وہاں پہ دن ہوتا ہے وہ آن لائن ہوتا ہے آپ بائی ریکیشٹ کریں گے تو ان کو نوٹیفکیشن چلا جائے گا تو آپ کو ہائر کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کا حضہ یہ نہیں ہے کہ ہم اثر کے ٹائم والی اور اپنا دن کے جو صبح دس گیارہ بجے والی وہ بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہیں دس گیارہ بجے لیکن ہوتی ہیں بالکل ٹھیک ہے تو وہ سارا دن میں ہم ان کو اگنور کریں ہم ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بائی ریکویسٹوں پر ریپلائی کریں تاکہ ہمارے پروجیکٹ ملنے کے چانسے زیادہ ہو جائے اور میرے دوست بائی ریکویسٹوں کے اندر کبھی بھی لال اچھا نہیں کرنی شاہیے یعنی کہ فر ایسی ایک پروجیکٹ ہے مجھے نظر آ رہا ہے میری بائی ریکویسٹ میں وہ بالکل میرا ریلیونٹ ہی نہیں ہے میرے کام کا ہی نہیں ہے وہ کام میں کر ہی نہیں سکتا ہوں تو میں اس کے پر ریکویسٹ کروں گا نمبر ایک تو میری انرجیز ضائع ہوں گی صحیح ہے میں بائی ریکویسٹ کرنا ایک مشکل کام ہے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں بائی ریکویسٹ بہت آسان میتھڑ سے اور بہت ایفیکٹیو میتھڑ سے ویننگ میتھڑ سے آپ کا پروپوزل ویننگ ہوگا وہ میں آپ کو ایک بنا کر دے رہا ہوں بہرل آپ اگر بلکل اس ریلیونٹ پروجیکٹس کے اوپر کریں گے آپ کے انرجیز بھی ضائع ہوں گی اور آپ کا پروجیکٹ ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پروژیکٹ مل بھی گیا تو آپ کو کام نہیں آتا بیٹ ریویو لگ جائے گا تو اکاؤنٹ اوپر جانے کے لئے بلکل زیروہ پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے بلکہ نیٹیو میں سا جاتا ہے بیٹ ریویو بہت غالت چیز ہے فائبر میں صحیح ہے تو اس لئے آپ نے بائی ریکویسٹیں ان کو سینڈ کرنی ہے جو آپ سے ریلیونٹ ہے اور کوشش کرنی ہے دس کریں اور اگر دس کرنے کے لئے آپ نے کوئی یہ نہیں کرنا ہے کہ سب کو آنکھیں میز کی اور سیم کوپی پیسٹنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو میتھلڈ بتانگا بائی ریکویسٹ کے لئے وہ آپ کی آدھی کوپی پیسٹنگ ہوگی اور آدھا بڑا جنریک کام ہوگا اور کلائن کا اس میں نام کیسے کرنا ہے کلائن کرنا رہونا کیسے وہ ساری باتیں میں بتا دوں گا آپ کو صحیح ہے تو یہ چیز آ جاتی ہے باقی دو میتھلڈ دس کرنے ہم کے ایک بائی ریکویسٹ فائبر پر آرڈر لینے کے لئے وہ بنائی ہیں ویڈیوز بنائی ہیں ان کو کیورڈ ڈیسرچ کیا لگ ہے گگ کرییشن کیا لگ ہے پھر اس کی گگ کی ایسیو کیلئے لگ ہے وہ آپ کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے چینل میں جا کے صحیح ہے ڈسکرپشن میں میں لینک دے دوں گا اور اس کو فالو کر کے آپ نے گگ کو زیادہ زیادہ رنک کرنا سکتے ہیں دوسر میتھلڈ ہے آپ اپنے سوشل میڈیا اور اپنے سوشل گروپس کے اندر سوشل گروپس کے اندر آپ کی دوست بھی آ جاتے ہیں آپ کا آفیس ورک بھی آ جاتا ہے اگر آپ سکول میں پڑھتے ہیں کورج میں پڑھتے ہیں تو اپنے ٹیچرز وغیرہ کوئی اپنے سر بجیے سبھی سے دینی آتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے سکول کے ٹیچرز کوئی کوئی بینڈر بنوانا اور تو وہ آپ کو فائر کر لیں ٹھیک ہے اور اسی طرح فیس بک کے جو فیلانسنگ گروپس ہیں ان کو آپ جوئن کریں وہاں پر لوگ آتے ہیں ہائر کرنے کے لئے کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے اور آپ ان کو اپنی گک کا لنکھ دیں وہ آپ کو گک میں آپ کو فری امپریشن مل جائے گا وہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور پھر آپ کو انشاءاللہ آرڈر کر کے اس میں ایک ریویو لگ جائے گا اس میں وہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ سوشلی بھی ایکٹیو رہیں اپنی گک کو رنک کروانے کے لئے بھی جو میں نے میتھڈالوجیز بتائیں گے مارکٹنگ کی وہ کریں اور ساتھ ہی آپ اپنے بائی روکویسٹروں کے میتھڈ کو زیادہ امپروف کریں انشاءاللہ آپ کو آرڈر مل جائے گا جو سب سے امپورٹن بات ہے بائی روکویسٹرز زیادہ شو کروانے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بائی روکویسٹرز ہو رہی ہے تین بائی روکویسٹرز ہو رہی ہے چار رہی ہے دس رہی ہے تو اس کو زیادہ امپروف کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ میری سکرین کا دیکھیں بائی روکویسٹرز کیسے شو ہوتی ہیں سب کیٹرگریز کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ جتنی زیادہ سب کیٹرگریز بنائیں گے اتنی زیادہ آپ کو بائی روکویسٹرز شو ہوں گی سب کیٹرگریز کہاں سے آتی ہیں اس کے لئے ہمیں جانا پڑتا ہے فائیور گیگ کرییشن والے پارٹ کے اوپر اور فائیور گیگ کریشن والے پارٹ پر یہ دیکھیں آپ کہ یہ آپ کا گریفک ڈیزائننگ ویلی نشہ آگئی ہے یہ سب کیٹرگریز آگئی ہیں آپ اپنی سات کی سات گیگز بنائیں اور سات کی سات گیگز ڈیفرنٹ کیٹرگریز کے اندر بنائیں ٹھیک ہے جتنی زیادہ کیٹرگریز ہوں گی اتنی زیادہ کیٹرگریز کی آپ کو بائی روکویسٹرز شو ہو رہی ہوں گی صحیح ہے اس میں مجھے یہ دیکھیں ای کوریسٹرز ڈیویلپمنٹ کی الگ سے مجھے انشہ بائی روکویسٹرز نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں پتہ نہیں کس لینگویج میں سے نے لکھا ہوا ہے اور ویرچول ایسسٹنٹ کی مجھے الگ سے نظر آ رہی ہیں بائی روکویسٹرز اور اسی طرح سے تیسری جو کیٹرگریز اس میں سب کیٹرگریز اس کے اندر مجھے الگ سے نشہ نظر آ رہی ہیں صحیح ہے تو اس میں آپ ان کو روکویسٹ آفر سینڈ کر سکتے ہیں اور آفر کیسے سینڈ کرنی ہے بہت اچھی آفر سینڈ کرنے کا میں آپ کو میتھل بتا دوں گا جو کہ آپ کے پروجیکٹ بن کرنے کے چانسز نائنٹی پرسن تک امپروو کر دے گا صحیح ہے وہ بہت کمال کے ٹریکس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لازمی پروجیکٹ بن ہو جائے گا تو اس میں دوست آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ زیادہ زیادہ کیٹہگری سیلیکٹ کرنی ہے جتنی زیادہ کیٹہگری سیلیکٹ کریں گے اتنی زیادہ ہوا آئے گی اچھا یہ ایدر کی کیٹہگری لازمی سیلیکٹ کرنے کا ٹھیک ہے کہ سب کیٹہگریز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے پر ٹائم بھی کم ہوتا ہے سب کو پڑے وہ سمپلی کیا کرتا ہے ایدر پہ جا کے ایدر پہ سیلیکٹ کر کے اپنی بائی روی سٹ کر دیتا ہے تو ادھر وادی آپ کو بائیوی کوشنیں نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ایک اور آپ کو ٹپ دیتا چلوں کہ فار ایزمپل یہ آ رہا ہے اس میں کیا ہے میں ذرا ہوں دونوں آپ کی کیا ہے یہ ویب ڈیزائن یہ جو ہے تھرڈ سب کٹیگری صحیح ہے اس کو میں تھرڈ سب کٹیگری نام دے رہا ہوں پتہ نہیں صحیح نام ہے اگر غلط نام ہے یہ دیکھیں کہ اس میں آپ نے یہ والی بھی سیلیکٹ سروس ٹائپ بھی لازمی سیلیکٹ کرنی ہے یہ سروس ٹائپ آپ کی گگ رینکنگ میں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے سمجھے بات کو یہ سروس ٹائپ سیلیکٹ کریں گے تو فائیور کو اندازہ ہو جائے گا جتنی زیادہ سپیسیفک گگ ہوگی فائیور اتنی زیادہ سپیسیفک لوگوں کو آپ کی گگ دکھائے گا فائیور کو آپ کی سپیسیفکیشن کا پتہ نہیں ہوگا تو فائیور کا الگوریتم کنفیوز ہوتا رہے گا کہ یہ میں نے کہاں پہ آپ کو یہ گگ شو کروانی ہے تو اس کنفیوزن میں رہ جائے گا اور آپ کا کمپیٹیشن کم سے کم ہوتا جاتا ہے اگر آپ اس کو سیلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کا کمپیٹیشن ہوگا سارے ویب دولمنٹ والوں سے اور اگر آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کا کمپیٹیشن ہوگا صرف گریفک یو آئی والوں سے اسے سیلیکٹ کریں گے تو صرف وائر فریم والوں سے اور اسے سیلیکٹ کریں گے تو صرف آئیکن این بٹن والوں سے کمپیٹیشن ہوگا تو اسے سیلیکٹ کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کی رینکنگ بڑھ جاتی ہے یہ ہمارا ٹوپک تھا کہ انہیں سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بائی ریکویسٹیں نظر آئیں گی ٹھیک ہے تو بائی ریکویسٹ اچھا اسی کے ساتھ یہ والی بات تو ختم ہوگی یہ مزید دو ٹوپکس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کیسے فائیور سے آرڈر لے سکتے ہیں فائیور کے پر آرڈر ایک تو میتھڈ یہ ہے میرے دوست کہ آپ نے اپنی گگ کی رینکنگ کروانی ہے گگ کی رینکنگ کے لیے آپ کی کیورڈ ریسرچ آپ کی اچھی گگ کریشن آپ کی ٹیگ ریسرچ اور آپ کی گگ مارکٹنگ یہ سارے ٹوپکس میں نے اپنی ویڈیوز میں کور کر دیئے ہیں ان کو پلیز جا کے دیکھ لیں اور اس کے علاوہ آپ یہ سوشل آپ کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو آرڈر ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنے جو پرسنل گروپس کے اندر آپ کسی سکول میں کام کرتے ہیں یا اسکول میں اسٹڈی کرتے ہیں کالیج میں اسٹڈی کرتے ہیں یا آفیس میں جوپ کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہوگا جب آپ اپنی گگ کو شیئر کریں گے ان کے ساتھ کہ میں اس کام میں پروفیشنل ہوں اور میرا ایک پروفیشنل مارکٹ پلیس کے اندرے دیکھ ہے جہاں سے مجھ آرڈر ملتے ہیں تو اگر انہیں چاہیے گرافک ڈیزائننگ کا کام آپ کے سکول کو ویب سائٹ کا بینر بنوانا ہے یا اسکول کو اپنے کالیج کے باہر لگانے کا بینر بنانا ہے تو آپ کو وہ ہائر کردنے کے چانسے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے وہ بڑھ کے بڑا فخر فیل کریں گے کہ ہمارا آفیس کا سٹاف میمبر ہے یا سکول کا سٹورنٹ ہے وہ ہمارا کام کر کے دے رہا ہے تو آپ ان سے پانچ ڈالر میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہزار پر ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سکول کے جو باقی فرینز ہیں آپ کے کالیج کے فرینز ہیں آپ کے آفیس کے کالیگز ہیں ان کو بھی پتا چلے گا کہ انٹرنیشنل مارکٹ سے ڈالرز میں پیسے آپ کماتے ہیں انہیں بھی موٹیویشنگ لے گی وہ بھی ڈالرز میں پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ ان کو بھی گائیڈ کریں انہیں گائیڈ کریں گے تو قدرت بہت خوش ہوگی اور آپ کا کام جم گئے گا سکھانے سے زیادہ چیزیں خود کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو انہیں بھی آپ گائیڈ کریں تو یہ فیس بک پہ آ گیا ہے اپنی پرسنل شیرنگ آ گیا ہے اپنی فیملی میمبرز کو بھی لازمی بتائیں فیملی میمبرز آپ کی گیگ پہ اوپن کریں گے بہت خوش ہوں گے جب آپ کلک ملے گا اس سے آپ کو کافی حد تک فائدے ہو جائیں گے تو ان چیزوں سے آپ اپنی فائیور کی پروفائل کو کافی حد تک وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح تھا فائیور پر بائی ریکوشٹیں کیسے سینڈ کرنی ہیں اور باقی آرڈر لینگ کے جو میتھرڈالوجیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں پلیز آپ سے ریکوشٹ کرتا ہوں میری ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چھوٹا سا ایک میلے لگے گا کسی ایک دوست کے ساتھ شیئر لازمی کریں کسی بھی پلیٹ فارم پر ویٹس ایپ پر اور کومنٹ بھی کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی اور میں زیادہ اچھی ویڈیوز بنانے اور زیادہ اچھی طرح آپ کو گائیڈ کرنے کے قابل ہو سکوں گا تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بھرکانا کیونکانا کیونکاروشن ملے کسی ایک دوست